وزیراعظم کے سابق میڈیا کارڈینیٹر خورم رسول کے خلاف راولپنڈی کی احتساب عدالت میں چھ کروڑ اسی لاکھ کے بینک کرزے میں نادہ ہندہ ہونے کا مقدمہ زیر سماعت تھا ملزم کے طویل عرصے سے حاضر نہ ہونے پر عدالت نے انہیں تین سال قید کی سزا سنا دی خورم رسول کی لاہور ہائی کورٹ میں عدم پیشی پر درخواہ زمانت خارج ہو گئی جس کے بعد ملزم نے لاہور کی بینکنگ کورٹ میں پیش ہو کر دو لاکھ روپے کی زمانتی مچلکوں پر عبوری زمانت کرا لی اس سے پہلے لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس شیخ نجم الحسن کی سربراہی میں دو رکنی بینچ میں خورم رسول کے وکیل نے موقع اختیار کیا کہ ملزم فراڈ کیس میں شامل تفتیش ہونا چاہتا ہے صرف ایک روز کی حفاظتی زمانت دی جائے نیب کے وکیل نے عدالت کو بتایا کہ خورم رسول نے ایک نجی بینک سے سات کروڑ روپے کا فراڈ کیا ہے عدالت نے اس موقع پر خورم رسول کے پیش نہ ہونے پر برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ جس کو زمانت چاہیے وہ خود تو عدالت میں پیش نہیں ہوا اور پھر درخواہ خارج کر دی تھی